موسیقی ہلو گوڑیوڑنیٹو آل مسیح میں سب کو سلام امید ہے آپ ٹھیک تھاک ہیں آپ کی فیملیز ٹھیک تھاک ہیں میری دل سے دعا ہے میں گوڑ بلیس یو اور گوڑ بلیس یور فیملی اور گوڑ پروٹیکٹیو اور گوڑ بلیس یور اور آل فیملیز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں یہ بڑا خاص ٹائم ہمارے پاس ہے کارنٹائن کا جس میں ہم خدا کی اور نزدیکی کو حاصل کر سکتے ہیں یہ جو ہمیں پیریئیڈ ملا ہے گھروں میں رہنے والا یہ پیریئیڈ ہی اس لئے ملا ہے کہ ہم اور خدا میں سٹرانگ ہوں خدا کے نام کو جلال دیں بس سوچ کو تھوڑا سا ہمیں ذرا مضبط سوچ رکھتے اس بات کو سوچنے کی نیڈ ہے گوڑ مشکلات تھوڑی ہیں لیکن یقین کریں یہ جو پیریئیڈ ہمارے ہمیں کو سکھانا چاہ رہا ہے یہی سکھا رہا ہے کہ ہم خود تو سٹرانگ ہیں ہی ہیں اور خود بھی مزید سٹرانگ ہو اپنی فیملیز کو بھی مسیح میں مزید سٹرانگ کریں اور مل کر فیملی کی صورت میں خدا کے نام کو جلال دیں اور بہت سٹرانگ ہونے والے ہوں ایک چھوٹی سی سوچ آپ کو اس پیغان کے وز دینا چاہ رہا ہوں ایک چھوٹی سی بات آپ کو سکھانے جا رہا ہوں چونکہ یہ ہمارا فرض ہے اگر کچھ ہم اچھا سیکھ رہے ہیں تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اچھا آگے سکھائیں بھی یہ جو پیریئیڈ ہے ہم جانتے ہیں اس پیریئیڈ سے پہلے ہماری ذمہ داریاں کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ایک انسان کی زندگی کتنی تیز ترین زندگی ہے جوب جوب سے گھر اس کے بعد ایکسٹر اتنے کام فیملیز کے بعد ایکٹیوٹیز پھر ذمہ داریاں سیکٹر انڈے سیکٹر بے شمر ایسی بہت سے ذمہ داریاں ہیں جن کا زندگی میں ہوتے ہوئے اس طرح سے ہم خدا کو نہیں جلال دے پارے جس طرح سے دینا چاہیے جو کہ اس وقت میں لیکن کیسی بات ہے اب باہر والا سارا شور بند ہے اب ضرورت ہے کہ اندر کی آواز کو سنا جائے اندر کی آواز کو سنا جائے اب سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں باہر والا شور سے مراد یہ نہیں کہ لوگ ڈان بلکہ باہر والا ہماری ذمہ داریاں نہ ہونے کے برابر ہیں اب سب ہم گروں میں رہ رہے ہیں کوئی ایکٹیوٹی نہیں اب ایک ہی ایکٹیوٹی ہونی چاہیے اور وہ یہ کہ خدا کے نام کو جلا دیں اب اندر کی آواز سننی چاہیے اور میں گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اندر سے یہی آواز آئے گی کہ میری تعریف کرو میری ستائش کرو کیونکہ خدا نے خود فرمایا خدا نے فرمایا کہ میں نے اپنے لوگوں کو اس لئے بنایا تاکہ میرے لوگ میری ستائش کریں اور میرے نام کو جلال دیں تو یہ بڑا خاص پریڈ ہے ہم نے خدا کے نام کو جلال دیں اس قورن پر انٹائم پریڈ کو تو ضرور خدا میں سٹرونگ کریں تاکہ یہ جو پریڈ ہے جب یہ گزرے نکلے اس پریڈ سے ہم باہر نکلیں خدا کے فضل وکرم سے جلدی حالات ٹھیک ہوں تو ہماری عادتیں اتنی بابرکت ہو جائیں کہ ہماری زندگیوں میں اور جتنی بھی ایکٹیویٹی ہوں لیکن یہ جو عادت اس ٹائم پریڈ میں ہماری بن جائے نا تو وہ عادت ہماری جتنی بھی زندگی میں ایکٹیویٹی ہوں وہ عادت پھر ہمیں جدانہ اُرسنون ایکٹیویٹی سے کر پائے تو آئے مل کر اس کے ستائش کرتے ہیں چھوٹا سا گیت آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں یہ گیت بھی بہت کچھ آپ کو سکھائے گا اکثر اوقات ہمیں ہماری زندگیوں کے پہاڑ بہت بڑے نظر آ رہے ہیں آتے ہیں یہ کرونا وائرس کا پہاڑ بھی ہمیں بہت بڑے نظر آ رہے ہیں لیکن یہ گیت بڑا اچھا میں پیغام دیتا ہے آئے مل کر لاتے ہیں دو دے مجھے اپنے لہو سے کر دے میرا جیوان نیا میرے لیے فدیہ دیا شافی میرا ہاں کتنا بڑا یسو تو ہے چھو رہا حضوری تیری ہے اس جگہ تیرا روح ہے کسرس اس جگہ ہاں اے پاک نو کی آگ یہاں دو دے مجھے اپنے لہو سے کر دے میرا جیوان نیا میرے لیے فدیہ دیا شافی میرا کتنا بڑا یسو تو ہے چھو رہا ہاں حضوری تیری ہے اس جگہ سنا آپ نے پہاڑ جتنے بھی مرزی کیوں نہ ہو صرف کرونا وائرس نہیں بلکہ ہماری زندگیوں میں جتنی بھی مشکلیں ہوں اور ان مشکلوں سے جتنے بھی بڑے پہاڑ بن جائے جتنے بھی بڑے مرزی پہاڑ ہوں لیکن ہمارا شافی سب سے بڑا ہے شافی میرا کتنا بڑا ہر پہاڑ ہر مشکل ہر ازمائش سے بڑھ کر زندہ خدا ہے وہ ہمارا شافی ہے میری دعا ہے خدا کے ہاتھ کے نیچے آپ اسی طرح ہم سب سلامت رہیں اور مسیح کی ستائش کرنے والے ہوں یہ جو چھوٹی سی سوچ میں نے شیئر کی ہے ضرور خود بھی سیکھیں اس سوچ کو اور اس بات کو دور سے تک بھی شیئر کریں کہ یہ جو کورنٹائن کا پیریڈ ہے یہ بڑا خاص پیریڈ ہے اور نزدیک میں جانے کا تاکہ خدا کے نام کا اور جلال دے تاکہ جب اس پیریڈ سے بھائی نکلے ہماری ایسے چند عادتیں بن جائیں جو ہماری جتنی بھی ایکٹیوٹی ہوں لیکن ان ایکٹیوٹی میں بھی ہمیں ڈیزائر ہو کہ ہمیں اس عادت کی طرف جانا ہے اس عادت کو بھی اپنی زندگی میں روز مراکی روٹین بنانا ہے جو عادت اس پیریڈ میں ہم بنا رہے ہیں ہمیں گوڈ بищا ہمیں ہم پیریڈ میں ہماری تاکھتوں